بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو آسین یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے وہ جو نماز پڑھتے اور ذکات دیتے اور آخرت کے یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ سرگردان ہو رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو قرآن قدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتا لاتا ہوں یا سلکتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں ہی خدا غالب ادانہ ہوں اور اپنی لاتھی ڈال دو جب اسے دیکھا تو اس طرح ہی رہی تھی کہ گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مرد کرنا دیکھا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرو مت ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام ڈرا نہیں کرتے ہاں جیس نے ظلم کیا پھر برائی کی اور پھر اس کے بعد اسے نکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فیرون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے کہ یہ سری جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلتی اور سلیمان علیہ السلام دعود علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا سری فضل ہے اور سلیمان علیہ السلام کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی لشکر جمع کیے گئے اور وہ کتار در کتار کیے گئے یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالنے اور ان کو خبر بھی نہ ہو تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انعیت کر کہ جو احسان تُو نے مجھ پر اور میرے مام باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تُو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں داخل فرما اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ خودھد نظر نہیں آتا کیا کہ ہی غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سریح پیش کرے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ خودھد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے کہ جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آپ تاک کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بعد اس کے کہ یہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی اور متقاد ہو کر میرے پاس چلے آو خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگ جو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دی جئے گا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ توفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کاسد کیا جواب لاتے ہیں جب کاسد سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے توفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ضلیل ہوں گے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئیں جنات میں سے ایک قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سوٹیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے چپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا و دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگاہ بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے انتہان اکل کے لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے کہ جو سوج نہیں رکھتے جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو وہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلمان علیہ السلام کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا اور اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوث سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنٹلیاں کھول دیں سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے کہ جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردکار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اللہ اکبر ربانا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ اکیرات حسنتم واکی نازاب النار واکی نازاب النار